میں نے ممبئی ازاد کروانا ہے میں نے سندھ کے دو علاقے جو انڈیا کے خبزے میں ہیں کیا ازاد کروانے ہیں 26 نومبر 2008 ممبئی شہر کے لیے ایک ایسی تارک تھی جب شام کے ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی ساتھ ممبئی کا اتیاس ایک کالے سائے سے ڈھگ گیا تھا اس شام پاکستان کے دس آتنگوادی اپنے خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے میلوں دور سے بوٹس کے سہارے ممبئی آئے تھے دس آم دکھنے والے نو جوان جن کی خبریں کچھ ہی گنٹوں میں پورے ممبئی کو آتنگواد کا خونی اور خوفناک چہرات دکھانے والی تھی ایک اے فورٹی سیون رائیفلز گرینجز اور کئی سارے بیانک ہتیاروں کے ساتھ ان دس آتنگوادیوں نے تاج مہل پیلیس ہوتل عبوریٹ ٹرائیڈنٹ ہوتل چھترپتی شیواجی مہاراتش ٹرمینلز ریلوے سٹیشن اور نیریمن ہاؤس پر اندادل فائرنگ کر ہر طرف لاشیں بچھا دی ممبئی میں آتنگ کا خوف اور یہ بھینکر دھماکے پورے تیم دنوں تک ہوتے رہے ان بھیانک اٹیکس میں 164 لوگوں کی جان گئی اور چھے سو سے بھی زیادہ لوگ گھائیل ہو گئے اور اتنے بھیانک حملے کو انجام دینے کے پیچھے ہاتھ تھا لشکر تائبہ نام کے ایک ایررسٹ اورگینایزیشن کے کچھ خوفناک چہروں کا اس ویڈیو میں ہم چبیس گیارہ اٹیکس کے ان پاچ ماسٹر مائنز کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اس خوفناک دن کو ہماری روح میں چاپ دیا ہے سب ہوسٹجز کو مار دو اپنا فون آن رکھو تاکی ہم بھی گولیوں کی آواز سن سکے لوگوں کو اٹھا کے بٹھاؤ اور ان کے سر کے پیچھے سے گولی مارو یہ سکت انسٹرکشنز تھی ان دس آتنگوادیوں کے لیے جنہیں اٹیکس کے وقت یہ لگاتار یاد دلایا جا رہا تھا کہ انہیں کسی انسان پر رہم نہیں دکھانا ہے ان آتنگوادیوں کو اپنی آخری ساسوں تک ماسوم لوگوں کی جان لینے کا آدیش تھا اور یہ انسٹرکشنز ان آتنگوادیوں کو کونسٹنٹلی دی جا رہی تھی پاکستان کے ایک کنٹرول روم سے پاکستان سے آ رہی ان فون کالز کے پیچھے تھا چبیس گیارہ کا سب سے پہلا ماسٹر مائنڈ اور ان آتنگوادیوں کا ٹرینر زبیودین انساری عرف ابو جندل مہاراشتر کے بیڈ ڈسٹرک میں پیدا ہوا ایک آم انشورنس ایجنٹ کا بیٹا جندل وہ انسان تھا جس نے ان ٹیررینسٹ کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ وہ سب باقی مومبئی واسیوں کی طرح ہی لگے کیونکہ جندل انڈیا میں ہی پیدا ہوا تھا اس نے سبھی ٹیررینسٹ کو ہندی بولنا سکھایا مومبئی کے لوگوں کی طرح باتچیت کرنا سکھایا اور اس نے سبھی کے لیے ہندوستانی آئیڈنٹیٹی کارڈز بھی بنوائے تاکہ وہ دس آتنگوادی مومبئی میں آم یوت کی طرح ہی دکھ کر اپنے مشن کو انجام دے پائے ابو جندل ہی وہ ماسٹر مائنڈ تھا جس کے کہنے پر سبھی اٹیکرز نے انڈیا میڈیا میں یہ اناؤنس کیا کہ وہ لشکر تائبہ نہیں بلکہ ڈیکن مجھاہدن نام کے کسی رینڈم ٹیرررسٹ گروپ کو بیلونگ کر دیتے جندل کے کہنے پر انہوں نے پوری کوشش کری کہ وہ لشکر تائبہ کا نام دنیا کے سامنے آنے سے روک پائے لیکن چھبیس گیارہ کے اٹیکس کی پلاننگ اور ایکزیکیوشن ہی صرف جندل کا پہلا کرائم نہیں تھا کہتے ہیں کہ انساری نے دو آزار دو کے گجرات رائٹس میں بھی کافی آتنک فیلایا تھا یہی نہیں کئی ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ فیبوری 19 2006 میں جندل ہی تھا جس نے احمد آباد کے ریلوے سٹیشن پر ایک خطرناک ایکسپلوزیف پلانٹ کیا تھا جس کے بلاس نے پچھیس لوگوں کو بوری طریقے سے گھائل کر دیا تھا ان اٹیکس کے بعد ابو انساری پر سخت انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے پاس سے 43 کیجیز آف آرڈی ایکس 16 اے کے 47 رائفلز اور چار ہزار راؤنڈ آف ایمیونیشن بھی برامد ہوا 26 گیارہ ممبئی آتن کی حملے میں تہلکہ مجھ گیا تھا اور اس کے پیچھے کی جڑ تھی لشکرے تائبہ اور پاکستانی آرمی کے کچھ لوگ اٹیکس کے سمئے تیررسٹ کو لگاتار کمیونیشن مل رہی تھی انہیں کہا کب کس کی جان لینی ہے ساف شبدوں میں بتایا بھی جا رہا تھا اور یہ سب ایک کافی ہائی سیکیورٹی نیٹورک سے کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے تھا چھپیز گیارہ کا اگلا ماسٹر مائنڈ کرنل ساداد اولہ جو کی پاکستانی آرمی کے سپیشل کمیونیکیشنز اورگینایزیشن کا سدسیہ تھا یہ یونٹ پاکستانی آرمی کا وہ یونٹ ہے جو کی ٹیلی فون نیٹورکس کی نگرانی رکھتا ہے ساداد اولہ نے اس اورگینایزیشن میں ہونے کا گہرا فائدہ اٹھایا اس نے آتنگوادیوں کو فون نمبرز ای میلز اور وی او آئی پی یعنی انٹرنیٹ کالنگ سرویسز دلوائے تھے اور یہ کوئی آم کمیونیکیشن کے مادیم سے نہیں تھے بلکہ ان نمبرز اور ای میلز کو کسی بھی طریقے سے ہیک یا ایکسس نہیں کیا جا سکتا تھا انویسٹیگیشن کے دوران پتا چلا کہ آتنگوادیوں کے دوارہ یوس کیا وی او آئی پی اکاؤنٹ کرنل اولہ کے اور ان کے علاوہ دس اور اور آئی پی ایڈریسز سے ایکسس کیا گیا تھا ان فیکٹ مومبئی پولیس اور سنٹرل سیکیورٹی ایجنسیز کا کہنا ہے کہ کارنل اولہ نے ان آتنگوادیوں کو سیکیور کمیونیکیشن کی کڑی ٹریننگ بھی دی تھی تاکہ وہ بینا کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ رہے اور ان آتنگ کی حملوں کو ایکزیکیوٹ کر پائے پر مومبئی میں ہوئے ان حملوں کو انجام دینا صرف ہتیاروں یا پھر سیکیور کمیونیکیشن سے ہی پوسیبل نہیں تھا اٹیک سے پہلے مومبئی کے ہر ٹارگیٹ ایریا کی جانکاری بھی بہت زیادہ ضروری تھی اور مومبئی شہر کی ان ڈیپتھ جانکاری دلوائی چبیس گیارہ کے اگلے ماسٹرمائنڈ نے ڈیویڈ ہیڈلی ہیڈلی ایک امریکن ٹیوریسٹ ہے ڈیویڈ ہیڈلی کا جنم واشنگٹن ڈی سی میں ایک ویل نون پاکستانی ڈیپلومیٹ کے گھر ہوا تھا لشکر اے تائبہ نے اس پیانک پلان کو انجام دینے کے لیے مومبئی کے ہوتیلز وہاں کے نقشے اور ہائی پروفائل لوگوں کی ان ڈیپتھ جانکاری کی ضرورت تھی اور یہی جانکاری بہت پریسیشن کے ساتھ دی ڈیویڈ ہیڈلی نے حملوں سے پہلے 2007 میں ہیڈلی کئی بار مومبئی آیا تھا ڈیویڈ ہیڈلی مومبئی میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہا اور مومبئی کی ہر ہائی پروفائل جگہ کی انفرومیشن جمع کرتے رہا اپنی ٹرپس کے دوران مومبئی شہر کو اندر تک جاننے کے لیے ہیڈلی نے مومبئی میں ایک کافی اپسکیل جم جوئن کیا اور وہ ہر روز مومبئی کے سب سے ہائی پروفائل کلبز میں پارٹی بھی کرتا تھا انہی اپسکیل جگہوں میں اس نے کئی سیلیبریٹیز کے ساتھ جان پہچان بھی بڑھائی یہی نہیں اپنے ٹرپس میں ہیڈلی کا ماسٹر پلان تھا ان فاکت دو ازار ساتھ میں ہیڈلی اپنی پتنی آٹولا کے ساتھ ہنیمون پر تاج ہوتل اور عبروی ٹرائیڈنٹ میں رہنے کے لیے بھی آیا تھا ہیڈلی نے مومبئی کے بارے میں جو بھی انٹیلیجنس جمع کی تھی وہ سب لشکر تائبہ کے ملیٹنس کو پروائیڈ کری تھے ہیڈلی کی دی ہوئی ساری انفرمیشن سے ہی ان دس ٹیرررسٹ کو مومبئی کے چپے چپے کے بارے میں پتا تھا ان تینوں ماسٹر مائنڈ کو لشکر تائبہ نے کافی لمبی پلاننگ کے باد رکروٹ کیا تھا اور لشکر تائبہ کا فاؤنڈر ہے چپیس کیارہ کا چوتہ اور سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ حافظ سید حافظ سید ایک ایسا نام ہے جو صرف چپیس گیارہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے انیا آتنگ وادی حملوں سے بھی جڑا ہوا ہے 2001 میں لشکر تائبہ کے کچھ ملیٹنس نے انڈیا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر خطرناک بلاسٹ کیے تھے ان دماغوں میں کچھ پولیس کرمی سیکیورٹی گارڈز اور ایک گارڈنر کی پی رہمی سے ہتھیا کر دی گئی اور ان اٹیکس کا ذمہ دار تھا حافظ سید ان اٹیکس کے باد حافظ سید کا نام 2006 کے ممبئی ٹرین باومنگ میں بھی جڑا تھا 2006 میں ممبئی کے چرچ گیت سے جانے والی کئی لوکل ٹرین کے فرس کلاس کے اندر پریشر کوکر میں باوم کو رکھا گیا تھا اس خوفناک اٹیک میں صرف گیارہ منٹ میں ممبئی کی ٹرین میں سات خوفناک باوم کئی سال پاکستان میں کھلے آم گھوم دا رہا وہ چبیس گیارہ کے اٹیکس کو انجام دینے کے لئے پلان بناتا رہا اور لوگوں کو رکروٹ کرتا رہا حافظ سید کے خلاف اتنے سبوت ہونے کے بعد بھی اسے گلٹی پروف کرنا کافی زیادہ مشکل تھا 2017 میں حافظ سید نے اپنے ٹویٹر پہ کھلے آم انڈیا کو چیلنج کیا کہ انڈیا چاہا کر بھی اسے کبھی بھی گلٹی پروف نہیں کر پائے گا شاید آتنگ کے خلاف انصاف دلوانے کی جنگ ابھی کافی لمبی ہے پر جب بات 26 گیارہ کے اٹیکس کی آتی ہے پولیس دوارہ پکڑا گیا وہ ایک لوت ہملا ور 21 سال کا محمد کس اب 26 گیارہ ہملوں کا فرنٹ فیس بن چکا ہے CS ایم ٹی سٹیشن میں ایک ایک 47 لے کر گھومتے ہوئے کس کی تصویر آج بھی ہمارے دماغ میں چپی ہوئی ہے پر آکر کس کس پاکستان پنجاب فرید کوٹ گاؤ سے تھا بچپن سے کس اکثر ہتھیاروں کی چھوڑی کرتا اور کچھ ہتھیاروں کو خریدنے کے لیے کس جا پہنچا راول پنڈی راول پنڈی میں اس کی ملاقات ہوئی لشکر تائبہ کے کچھ میمبر سے جو کی لوگوں میں ایک ٹریننگ کیمپین کے پیمپلیٹ پاٹ رہے تھے انہی پیمپلیٹ سے کس آ پہنچا لشکر تائبہ کے بیس کیمپ میں اپنی چبیس گیارہ کے خوفناک اٹیکس کی ٹریننگ لینے کے لیے چبیس نوویمبر کے اس کالے دن کس اسمایل خان نام کے اور ایک آتنگ محمدی کے ساتھ ممبئی کے CSMT ریلوے سٹیشن پر آ پہنچا اور وہاں کس آر ازمایل خان نے ہر طرف اندادون فائرنگ کر پورے سٹیشن پر خون اور بے قصر لوگوں کی لاشے بچا دی ان اٹیکس کے باد ڈی بی مارک پر پولیس نے ازمایل اور کو گرگاؤ چھوپاٹی پر پکڑا پولیس نے اسی سمیہ ازمایل کی گولی مارکر ہتیا کر دی اور کس کو گھائل کر دیا گھائل ہونے پر کس نے اپنی ساسے روک کر مر جانے کا ڈھونگ کیا اور اس جگہ سے ایسکیپ کرنے کی کوشش کری کس کا زندہ پکڑا جانا چھوپیس گیارہ ہم لو کی انویسٹیگیشن کے لئے بہت ضروری موڑ بنا پکڑے جانے کے بعد کس نے کئی کنفیشن دی اور ان سبھی ماسٹر مائنز کی پہچان بھی کروائی آج جو کام کیا آج کام کر کے بعد میں کس جانے والے تھے تم لوگ مرنے والے تھے ہم کیسے وہ بولتا تھا کہ جنت میں جاؤں اکیس نویمبر دوہزار بارہ کو کس کس کو فاسی پر چڑھایا گیا پر آتن کے خلاف کیا آج انڈیا کو کیا سچ میں انصاف مل پایا ہے اور ان باقی ماسٹر مائنز کا کیا ہوا ارسٹ کے بعد اجمل کساب نے ابو جندل کی پیچان کری اور جندل کی انویمبر ڈیٹیلز انڈیا انٹیلیجنس کو دی اور کئی سالوں بعد 2016 میں جندل کو عمر قید کی سزا دی گئی وہی آج امریکن ٹیرررسٹ ڈیویڈ ہیڈلی یونائیٹڈ سٹیٹس میں پیتیس سال کی جیل کی سزا کاٹ رہا ہے 2010 میں ہیڈلی نے اپنے مومبئی ٹیرر اٹیکس میں انویل کو accept کیا تھا اور لشکر تائیبہ کے میمبرز کے خلاف بھی تیسٹیفائی کیا 26 گیارہ کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ لشکر تائیبہ کا کو فاؤنڈر اور کئی ٹیرر اٹیکس کا ذمہ دار حافظ سید کو فیبری 2021 میں صرف 31 سال کی سزا سنائے گئی جہاں ایک طرف ان آتنگ وادیوں کو سزا سنائے گئی وہی پاکستانی آرمی کا کرنل اللہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے اور کچھ ریکارڈز کی مانے تو یہ شاید اس لئے ہے کیونکہ ساداد اللہ کی گلٹی پروو ہونے سے پاکستانی آرمی پر اور سوال اٹھائے جا سکتے ہے اور پاکستان کی ریپیوٹیشن کو انٹرنیشنل ایک ڈببا لگ سکتا ہے 21 کی گھٹنا نے دنیا کے سامنے آتنگ واد کا ایک گھنونا روپ دکھایا اس حملے نے نہ صرف اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل راز کو سبسکرائب کریں and stay tuned for more انکہی انسونی اور اندے کی کہانیا سبسکرائب